میرے ویورز کیسے ہو آپ سب میں ڈاکٹر ایٹا کشا پھر سے ایک بار آپ کا سواگر کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر تو پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا میں نے آپ کو ہیر فال کے قوزے سے بتایا ساتھی ساتھ ان کی ہمیپیتھک ٹریٹمنٹ کے بیگر بارے میں بھی جانکاری دی تو آج میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج بتاؤں گی آپ کو کچھ ایک ڈائیٹس جو آپ کو بہت ہیلپ فل رہے گی بہت زیادہ آپ کو جو کام آئے گی آپ کے ہیر فال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ساتھ ہی کچھ ہیر کے روٹین بتاؤں گی تو ان تک ویڈیو میں ضرور بنے رہے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل جو میکسیمم ہیر فال ہے وہ بھی کاؤز اپ ہمارے جو ڈیفرن ڈیفرن ٹائپس کی ہم جو ہے کاسمیٹکس یا پھر ہیٹنگ کیوپمنٹ جو یوز کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمیں یہ پرابلم دیکھنے کو مل جائے گی تو آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیر کیر کی تو سب سے مین جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ آپ اپنی بالوں کی دیکھ پاس جو وہ پروپر لے کیجئے آپ جو اپنے بالوں کو بالوں پر بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ مت کیجئے آپ ویکلی ایسا نہیں کیجئے کیا ہوتا ہے ایکسر کی جن کے ہیر بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں وہ ریگولر ہیر واش کرتے ہیں وہ ریگولر شیف کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ بہت زیادہ شیمپو کا یوز مت کیجئے بے شک آپ کے بال بہت زیادہ آئلی ہیں پھر بھی آپ ہفتے میں دو یا تین بار ہی اپنے ہیر واش کیجئے وہ بھی کسی مائلڈ شیمپو سے بہت زیادہ ہارش کیمیکلز والے شیمپو مت یوز کیجئے ہو سکے تو ہفتے شیمپو ٹرائے کیجئے اور آپ ہفتے میں صرف دو بار آئلی ہیر واش کرنے چاہیے وہ جائے مین ہیں جائے ویمین ہیں تو آفٹر واش شیمپو کے بعد آپ کوئی بھی مائلڈ سا کنڈیشنر یوز کر سکتے ہیں وہ ہماری ہیر میں ایک پروٹیکٹنگ لیئر تیار کر دیتا ہے اس کی وجہ سے ہماری ہیر جو بلکل سموتھ رہتے ہیں پروٹیکٹ رہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹر سے بھی تو آفٹر شیمپو آپ اچھا سا کوئی مائلڈ سا کنڈیشنر یوز کیجئے اس کے بعد آپ کبھی بھی ڈرائنگ ایکوپمنٹ جو آتے ہیں ہیر ڈرائرز ویارہ ان کا جتنا ہو سکے جتنا پوسیبل ہو سکے اتنا کم یوز کیجئے کیونکہ یہ بھی ہمارے ہیر فولکل کو ڈیمیج کرتے ہیں اور یہ بھی کاث پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے ہیر فولکل کیلئے تو جتنا ہو سکے کم کیجئے جو ایکوپمنٹ آتے ہیں ان کو جتنا ہو سکے کم یوز کیجئے بات آئے گی آئلنگ کی سب سے مین جو ہے آپ آئلنگ ضرور کیجئے یا ہفتے میں ون ٹائم آپ کو ٹیپ کنڈیشننگ کرنی ہے آپ کی اپنے سکالپ کی تو آئلنگ بہت اچھا ایک جو آپ کو آلٹرنیٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹیپ کنڈیشننگ کے لئے تو کوئی بھی آئل جو ہلکا سا مائلڈ سا گرم کر کے اس کو آپ اچھا سی مساج کیجئے اپنے سکالپ کی بہت زیادہ ہرش مساج مت کیجئے اپنے فنگر سے یا اپنے ہینڈ سے جو ہے بہت ہلکے ہلکے سے اپنی روٹس میں آپ ڈیپ لی اپنا آئل ہے اسے اچھا سی مساج کیجئے مساج سے کیا ہوگا کہ ہماری جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ امپروب ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے ہر خولکل جو ہے وہ دوبارہ سے ری جوبینیٹ ہوتے ہیں اور ری گروت صوف جو ہماری ہر ہے وہ جو کوک ہوتی ہے تو مساج ایک بہت اچھا جو آپشن ہے اور ڈیپ کنیشننگ تو ہفتے میں کوشش کیجئے ہفتے میں ایک بار آپ ضرور مساج کیجئے اوائل سے یا پھر ممن دھمیاں دو بار آپ ضرور مساج کیجئے یہ تو بات تھی ہم ہمارے ہم واش کیسے کریں ہیر سے اس کے بعد آپ بہت زیادہ ہیر سٹیلنگ سے کو اوائیڈ کیجئے بہت زیادہ ٹائٹ برنز یا ٹائٹ بیرڈز کوشش کیجئے بہت زیادہ ریپیٹڈ ہیر سٹائل بھی آپ نہ ٹرائی کریں وہ بھی ایک ہیر تھیننگ کا کوز رہتا ہے تو جتنا ہو سکے لودز ہیر سٹائل پیفر کیجئے بہت زیادہ ہارش کامبنگ بھی مت کیجئے بلکل موٹے جو چوڑے برسل والی کامب آتے ہیں اسے آپ ہلکی کامبنگ کیجئے ہیر واش کرنے کے لیے جو آپ کیا وارٹر ہے وہ بہت زیادہ وارم نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کوشش کیجئے گنگونے پانی سے آپ ہیر واش کیجئے اس سے ہماری ہیر سرکولیشن ہے وہ پروپر رہتی ہے کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے ہمارے ہیر فولیکلز کو تو یہ کچھ ایک ہیر کے روٹینز تھی بات کروں گی ڈائٹس کی تو کوشش کیجئے کہ آپ کی ڈائٹس وہ نیوٹریانس ریجھ ہو وہ اگر آپ کو جو اگر آپ کو ڈیمیج نہیں ہوتا تو آپ کی ساری ریکوائیمنٹ پوری ہو جائے اور آپ کی ہیر جو ہیر سرکل ہو جائے بائیوٹین آپ نے بہت کاملی سنا ہوگا بائیوٹین کی کیپسولز نل جاتے ہیں بائیوٹین رچ سپلیمنٹس آگے ہیں اور ہیر فال جو بھی جن کو بھی ہیر فال کی پروگرم لہتی ہیں ان کو بائیوٹین رچ سپلیمنٹ آج کر پرسکرائب کرنے لگے ہیں تو میں سپلیمنٹ نہ کر کے آپ کو کچھ ایک ڈائٹ سپساتی ہو جو بائیوٹین رچ رہتی ہے بائیوٹین کیا ہے وائٹمین پی سیون کا ہی ادرنیم بائیوٹین ہے تو بائیوٹین رچ ڈائٹ میں سب سے پہلے آپ نٹس یوز کر سکتے ہیں نٹس بہت اچھے بائیوٹین رچ رہتے ہیں وہ بات چاہے آپ کی پی نٹس کی ہو آمنڈ کی بات کریں پی نٹس کی بات کریں والنٹ کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ پینیفیشل اور بائیوٹین رچ رہتے ہیں جو ہمارے ہیر کی دوبارہ گروہد کے لیے ہمارے ہیر کی ہیلتی گروہد کے لیے بہت ہیلپول ہے آپ نانویج لیتے ہیں تو آپ میٹ لے سکتے ہیں آپ فش لے سکتے ہیں کالیفلاور، کیریٹس، بروکلی، سپائنیش یہ کچھ ایک سورس ہے جو بائیوٹین رچ رہتے ہیں اور آپ اس کو ایزلی لے سکتے ہیں فروٹس کی بات کریں تو اوکی اڈو بہت اچھا بائیوٹین کا اس میں امونٹ رہتا ہے بانانا میں بائیوٹین جو ہے وہ بہت زیادہ مل جائے گا واتر میلن یہ کچھ ایک فروٹس ہے جو آپ جن کو آپ ریگولر ڈائیٹ میں شامل کیجئے تو آپ کو بہت زیادہ امپروومنٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کو جو ہے لسٹر والے ہیرز دیکھنے کو ملے گی ہالدی سٹرونگ شائنی ہیرز آپ کو ملیں گے اگر آپ ان کو اپنی روٹین میں اپنی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں ایدو نائسین نائسین جو ویٹیمن بی 3 ہے وہ بھی اس کی بہت زیادہ ہماری باڈی کو ضرورت رہتی ہے جو بہت زیادہ ہیر پر پرس کیلئے تو نائسین رچھ فروٹس بروکلی بھی آپ بھی یوز کر سکتے ہیں پینرٹس یوز کر سکتے ہیں کڈنی بینز آتی ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی نائسین رچھ رہتی ہے یہ کچھ ایک چیزیں ہیں مشروب آپ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ ایسینشل ہے ان کے ساتھ آپ کو ہیر فال کنٹرول کرنے کے لئے جو بہت زیادہ ضروری ہے ویٹیمن سی بہت زیادہ رچ ہے جسے آپ سے جاناتے ہیں ویٹیمن سی بہت زیادہ ایسی بھی سکن کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹن رہتا ہے ویٹیمن سی رچھ فروٹس آپ جرود ہو 돌ائے کیجئے ویٹیمن سی اپنے سب کو باتا ہے چلیز میں بہت زیادہ چلیز میں بہت زیادہ پپائیا میں مل جائے گا ویٹیمن سی اورنجز جو میکسیمم سورس ہے آپ کے وائٹیمن سی کا کوریانڈر سب سے زیادہ وائٹیمن سی ہوتا ہے جو ہمارے درائی کوریانڈر آتا ہے دھنیا جو آتا ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے وائٹیمن سی سے تو آپ اس کو اپنے دائیٹ میں اپنے فود میں ضرور شامل کریں وہ بیل پپر آتے ہیں ریڈ گرین نین شملا میر جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ رچ ہے وائٹیمن سی سے سٹرابریز گریپ فوٹ یہ کچھ ایک فوٹس ہے جو وائٹیمن سی رچ ہے اور بہت زیادہ ایسنشل ہے ہمارے باڈی کے سکن کی اور ہمارے ہیر کی ہالدی گروہد کے لیے تو یہ کچھ ایک سپلیمنٹس تھے جو آپ کو اپنے دائیٹ میں ضرور شامل کرنے چاہیے آئرن رچ فوٹس لیجئے پمکن سیرز آتے ہیں آپ نے سونم یوگا قدو کے دیج میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے تو آپ وہ ٹرائے کیجئے سن فلاور سیٹز آتے ہیں وہ بہت رچ رہتے ہیں وائٹامین سے پالک بینز ویڈا یہ شامل کیجئے اپنی ڈائیٹ میں جس سے آپ کو بہت زیادہ ریزلٹ ملے گا اپنے ہیر فال کنٹرول میں تو یہ کچھ ایک ڈائیٹس تھی ان کو شامل کیجئے انسٹیڈ آپ کی کوئی بائیوٹین رچ سپلیمنٹس لو آپ یہ بائیوٹین رچ فروٹس لو جو بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو ان کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کیجئے اور اپنے ہیر کے روٹینج کیجئے تو آپ کی ہیر فال کنٹرول میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو یہ تھی میری آج کے ویڈیو آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے پھر سے ملیں گے نئے ٹاپل کو لے کر تب تک کے لیے سٹے ہالدی این ہیپپی